جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص جس کو کتنی وسیع مملکت عطا کی جائے گی اور اس کو کیا عطا کیا جائے گا اس سے آپ جنت کی وساط کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص کس طریقے سے جنت میں کتنے عظیم کشادہ جگہ کا مالک ہوگا چنانچہ عبداللہ وسود عدی اللہ ہوتاں سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں میں سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل ہونے والے کو جانتا ہوں ایک آدمی ہوگا جس کو اللہ تبارک و تعالی نکالے گا اور اس کو نکال کر کے جنت میں لے جائے گا اور جب جس کو جنت میں جانے کے لئے کہے گا تو وہ کہے گا اللہ سارے لوگ تو جنت میں جگہ لے چکے ہیں اب جنت میں جو ہے کہاں جگہ بچی ہوگی میں کہاں جنت میں جاؤں سب لوگ جنت میں جا چکے ہیں میں ہی آخر بچا تھا اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ تم کو کتنی جگہ چاہیے تم کیا چاہتے ہو تو اللہ تبارکتہالہ سے کہے گا کہ اللہ تبارکتہالہ کہے گا دنیا کے دس گناہ جگہ تم کو جنت میں دے دوں تو تمہارے لئے کافی ہو جائے گا دنیا دنیا یعنی آسمان اور زمین کی عسات یہ پوری دنیا ہے اور اس کے دس گناہ جگہ اللہ تبارکتہالہ نے فرمایا کہ میں تم کو دے دیتا ہوں تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ تبارکتہالہ کہ آپUN سے مزاک کرتے ہیں آپ باشاہ ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں پر ہسے بلکہ میں جو چاہوں کروں میں ہر چیز پر قادر ہوں امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الیمان میں باب و اسباطل جنہ میں اس کو ذریع فرمایا ہے آپ سوچئے ناظرین کرام کہ جنت کی اسعاد کتنی بڑی ہے کہ یہ شخص جو جہنم سے نکالا جا رہا ہے یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے غلطیوں کی وجہ سے اپنے جو ایک انام ہے کوتاہیوں کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈالا گیا تھا اور جہنم میں بہت سارے لوگوں کو نکالا گیا اس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا گیا ہے یعنی بہت گنہگار شخص تھا تو یہ جب جہنم میں آیا اور سب سے آخر میں نکالا گیا اور اس کو جب جنت میں داخل کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنی جگہ جنت میں دے رہے ہیں دنیا کے دس گناہ جگہ اس کو جنت میں اتا فرما رہے ہیں یہ سب سے آخر میں جنت میں جانے والے کا مقام ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جنت میں کتنی جگہ ملے گی کو اس کے بعد مومنین کو اس کے بعد وہ لوگ جو جہنم میں نہیں گئے ان کو کتنی جگہ مرے گی اور جنت کتنی کشادے جگہ ہے ہماری اقلے اس کا تصور نہیں کر سکتی ہیں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں ہماری اقلوں سے ان کا ادراک ممکن ہی نہیں ہو سکتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی